ہیلو ویورز ویلکم تو امزی کچھر ایک چمچ یہاں پر نمک جائے گا اور ایک چمچ تقریبا سوکھا دھنیا یہ یہاں پر چکن کی یخنی تیار ہو جائے گی پھر ہم چکن کی یخنی میں سے چکن نکالیں گے اور چکن کو فرائے کریں گے وہ آگے پروسیجر آپ کو دکھاؤں گے اور پھر ہم مزیدار یخنی پلاو بنائیں گے یہاں پر عید کی تیاریاں اس طرح سے ہی ہوتی ہیں یہ سپیشل ایونٹ ہے اور جب آپ کو اپنے اپنوں کو محبت ہی کھانے ہوتی ہے تو اپنے رنگ برنگیں مزیدار قسم کے کھانے بنا کے دکھاتے ہیں میری ہیٹ تو ایسے ہی مزیدار بنتی ہے آپ بتائیں کہ آپ کی ہیٹ کیسے بنتی ہے یہاں پر میری یخنی تیار ہو چکی دیا اب میں نے کیا کیا ہے یہاں الگ سے پتیلی میں میں نے پیاس ڈال گئی ہے براؤن کرنے کے لیے ساس اپنے میں یہاں پر سابر گرم مسالہ جائے ایک بار پھر سے اس میں ڈالیں گے یہاں پہ کچھ پتہ ڈال دیا یہاں تھوڑا سا زیڑا جائے گا اور زیڑے کے بعد یہاں پہ تھوڑی سو لائیں اور دارچیو کے دو تین پتے جائیں گے اور گادیاں دکھتی ہے میں نے اس میں تھوڑا سا یہ تمام پرنگا سابر گرم مسالہ میں اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس کو ہلکا گورڈن براؤن کریں گے ہم ہلکا گورڈن براؤن کریں گے تاکہ چاولو کا رن ہے پیاس کا رنگ تیز ہوگا چاولو کا رنگ اتنا ہی براؤن ہوگا پیاس کا رنگ بائٹ ہوگا چاول اتنا ہی سپید خوبصورت رنگ والے چاول جو ہیں زلدے کا رنگ دلے گا تو چاول بہت خوبصورت خلا ہوگا سپید رنگا چاول بنے گا پیاستہ کلر ہلکا گورڈن براؤن ہم نے کو آیا ہے تو مجھے اسی سٹیز سکھ چاہیے تھے مجھے بریانی کا رنگ را سپید رنگا چاہیے یہاں میں بیسکلی یخنی پلاو بریانی بنانی پلاو بریانی میکس جو ہوتی ہے تو مجھے یہاں پر جانا بس چکنا کا ہی اس کا فلیور چاہیے پیاستہ اتنا ہی کلر میری لیے کافی ہے پیر ہم یہاں پر ڈال دیں گے لستاندرہ کا پیسٹ لستاندرہ کا پیسٹ پیسٹ میں ہاں پر ڈائے گا پر میں نے ڈال دئی ہے اپنا یہاں پر چکن کچھ ہری ملچیں تاکہ چکن کا جو فلیور ہے پر میں نے یہاں پر پیسٹ کنگ کریں گے گولند راؤں ہونے تک کنور کے بھی بھی اس میں ایڈ کر دیئے دھے پلاو مسالہ اور اپنا چمک ہاں میں بریانی مسالہ اپنا بنائی کریں یہاں پر پیسٹ کوٹلال میٹھ اور آپ نے کچھ ہری ملچ کنورپی اس میں ایڈ کریں اس سے اچھی طرح ہی اس کی دھنائی کر لیں اور پر ہم اپنے یخنی ڈال دیں گے اپنا چاول پر اپنا چاول میں ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں میں نے یہ یخنی میں چاول یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں آپ یہ دیکھیں یخنی کا اور چاولوں کا کتنا زیادہ گعب ہے کہ بس چاولی سے دیکھیں اب ہم اس کے اوپر ڈھکا دے دیں گے اور پھر جزار کریں گے کہ چاول جب سوکیں گے تو پھر ہم پانی سوک کر لیں اپنے اندر پھر اندر دم لگائیں نے گارنشنگ کر دی ایڈریانی کے پر اب اندر دم لگا